اس میڈیول میں ہم تھوڑا سا سٹیلپر سمیلسن تھیرم کو ایکسپلین کرتے ہیں مزید ایک ایکسیمپل کے ساتھ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو نیشن ٹو ہے کیونکہ وہ کیپیٹل ابنڈنڈ ہے تو جو کومیڈیٹی ایکس ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیبر ابنڈنڈ ہے وہ کم پروڈیوز کرے گا تو وہ سپیشلیزیشن جو کرتا ہے وہ وائی کومیڈیٹی کے اندر کرتا ہے تو اگر کیونکہ سٹرول پر سمیلسن تھیرم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایکس کومیڈیٹی کے اوپر نیشن ٹو ٹیریف لگاتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو پرائس ہے دومیسٹکلی وہ ایکس کومیڈیٹی کی بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے جو دومیسٹک پروڈیوزر ہوں گے وہ انڈیوز ہوں گے یا انکلائنڈ ہوں گے تو دومیسٹکلی ایکس کومیڈیٹی کی پروڈکشن بڑھ جائے گی حالانکہ جو نیشن ٹو ہے وہ اس کی سپیشلیزیشن ہے ان در پروڈکشن آف وائی کیونکہ وہ کیپیٹل انٹینسیف کومیڈیٹی ہے اور نیشن ٹو جو ہے وہ کیپیٹل ابنڈنٹ ہے so in that case اگر وہ لیبر انٹینسیف کومیڈیٹی پروڈیوز کرنا چاہتا ہے وہ نیشن جو نیشن ٹو ہے یہاں پہ تو لیبر اوور کیپیٹل ریشو زیادہ ہوگی یہ ہم نے لاسٹ لیکچرز میں کور کیا ہے کہ لیبر اوور کیپیٹل ریشو کیا ہوتی ہے اور اس کی یوز اور انٹینسیٹی کیسے ہم اس کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو اگر لیبر کی ڈیمینڈ بڑھ رہی ہے دومیسٹکلی تو as the result of that جو لیبر کی پرائس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویج ریٹ وہ بھی ڈومیسٹکلی بڑھے گا so in response to that آپ کے پاس و ور آر بڑھے گا جسے آپ relative prices of factor production بولتے ہیں جو یہاں پہ ہم لوگوں نے کیپیٹل اور لیبر لیوئی ہیں تو اس کیس کے اندر ultimately nation 2 کے پاس اتنی لیبر نہیں ہے کہ وہ x commodity کو زیادہ لیبر کے ساتھ produce کر سکے for that reason وہ لیبر کو substitute کرے گا کیپیٹل کے ساتھ اور وہ کوشش کرے گا کہ لیبر کی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ کیپیٹل یوز کیا جائے تو دونوں cases کے اندر جو دونوں چیزوں کی production ہوگی ultimately in that particular country وہاں پہ capital کا use intensive ہوگا although کیونکہ وہ already wire good produce کر رہا تھا domestically جو capital intensive تھی اور x کی prices بڑی due to the tariff اور وہ small country case ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ بھی assume کیا تھا اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جو employment ہے وہ full level پہ ہے تو اس کیس کے اندر جو لیبر کی demand ہے وہ domestic resources سے پوری نہیں ہو رہی اور اس demand کے لیے پھر کیونکہ labor اور capital substitutable ہیں in our assumptions ہم لوگوں نے یہ discuss کیا تھا last lectures میں تو وہاں پہ nation 2 کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنی labor کے لیے اپنی capital سے اس کو substitute کر دے تو as a result of that آپ کے پاس دونوں commodities کے اندر آپ کے پاس جو labor ہے اس کے ساتھ زیادہ capital کا usage آگے ہے commodity y کے لیے بھی اور commodity x کے لیے بھی اور ultimately جو marginal productivity ہے یا جو labor کی productivity ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس scare factor ہیں تو ان کی productivity یہ micro economics کے اندر کافی basic level پہ discuss ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ ایک factor of production use کرتے ہیں تو اس کی marginal productivity کم ہوتی چلی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جب previous یا کم labor use کریں گے تو marginal productivity اس کی higher ہوگی تو in that case جو productivity of labor ہے کیونکہ scare factor ہے کم ہے demand بھی زیادہ ہے تو اس case کے اندر آپ کے پاس ultimately جو wages ہیں وہ increase کریں گی so in actual جو labor ہوگی وہ benefit کرے گی from the tariff جب tariff لگایا small country نے in that case جو total returns ہیں on the labor these will increase اور جو اس particular commodity کی بات کریں ہم اس کا جو share ہے وہ domestic GDP کے اندر زیادہ ہو جائے گا اور labor کی contribution towards GDP جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو ہم اس case کے اندر ہم یہ اس سارے سپرالپر سیملسن theorem کے بعد یہ conclude کر سکتے ہیں for a small nation tariff جو ہے وہ اس کے لیے اتنا beneficial نہیں ہوگا کسی ایک nation کے لیے اس کی welfare کے لیے کیونکہ کیونکہ جو اس کا intense factor ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ use ہو تو رہا ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہو رہا جو scare factor ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو benefit زیادہ مل رہا ہے جو optimum level پہ نہیں آرہا اور جو abundant factor ہے جو ہم نے nation two کے لیے بات کی تھی اور یہ mostly اگر آپ country دیکھیں like switzerland کا case دیکھ رہے ہیں switzerland کے اندر interestingly جو labor unions ہیں وہ بڑی strong ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ جو labor intensive commodities ہیں ان کے اوپر جو tariff rate ہے وہ زیادہ رکھا جائے اس کا ultimately objective یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس labor ہے بڑھیں اور labor کے returns with the passage of time بڑھیں تو یہ ایک بڑا classical case ہے for this theorem کہ آپ کے پاس exact case exist کرتا ہے most of the developed nations جو small ہیں اور وہاں پہ labor کی value زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ labor intensive product اگر مہنگی ہیں due to the tariff labor کو فائدہ ہو گا